ہیلو گائز اگن ای ویلکم یو آن دا وکیابلری سیشن سٹڈی فور اگزامز دوستو ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے سبسکرائبر بھی بڑھیں اور ہمیں کام کرنے میں اور مزا ہے دوستو میں نوٹس کر رہا ہوں آپ لوگ آنسرز نہیں رائٹ کر رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے اگر آپ کو اپنے وکیابلری اور بڑھانی ہے تو پلیز اس کو آنسر اپنا شیئر کریں اس سے مجھے اور آپ کو دونوں کو ہی help ہوگی سو شروع کرتے ہیں ہم آج کا سیشن دوستو پہلا بڑھ ہے ڈسکریٹ ڈسکریٹ مطلب ہوتا ہے ایڈجیکٹیو کی طرح use ہوگا یہ اس کا مطلب ہے not likely to be seen or noticed by many people اس کا سنٹنس دیکھیں کیسے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا he was very discreet only saying what was necessary مطلب وہ بہت ہی شانت یا ایسے رہتا تھا جس سے وہ notice میں نہیں آتا تھا اور صرف وہ وہی باتیں بولتا تھا جو ضروری ہوتی تھی سنونیم کیا ہے اس کا prudent یا judicious اس کا انٹونیم کیا ہے indiscreet یا injudicious دوسرا word ہے perturb perturb verb کی طرح use ہوتا ہے to cause someone to be worried or upset جس سے کسی کو دکھی کر دیں آپ یا کسی کو چنتہ میں ڈال دیں it perturbed him that his son was thinking about leaving school مطلب یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی یا دکھی کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ سکول چھوڑنے کا سوچ رہا ہے اس کا synonym ہے agitate یا ail اس کا انٹونیم ہے کام یا compose تیسرا word ہے دوستو rational rational noun کی طرح ہوتا ہے دوستو rational مطلب ہوتا ہے the reason or explanation for something مطلب اس کا کارن rational مطلب ہندی میں آپ یہ سمجھیں کارن ہوتا ہے the rational for starting the school day an hour later is that kids will supposedly get an extra hour of sleep اس کا کارن یہ تھا کیونکہ بچوں کو ایک گھنٹے کی sleep اور میں لے گی دوستو میری آپ سے request ہے کہ آپ ان words کے نئے sentence form کر کے یا frame کر کے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں پھر اس کے بعد ہم دوبارے سے یہ شروع کریں گے جو words آج تک میں نے پڑھا ہے آپ کو آپ کوشش کریں ان کے sentence میں لکھئے اس سے آپ کی practice بنی رہے گی اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا اکلٹ اکلٹ مطلب ہوتا ہے دوستو relating to supernatural power مطلب کی ادھیاتمک شکتیوں سے related ٹھیک ہے تو یہ adjective کی طرح ہوتا ہے اس کا sentence دیکھیں گے آپ کو سمجھ ملے گا اکلٹ practices such as magic and fortune telling مطلب آپ دیکھیں کالا زادو یا باگ سارے چیزیں یہ اکلٹ سے related ہے اس کا synonym arcane یا cryptic اس کا antonym obvious یا ambiguous supposition supposition ایک idea یا theory جس میں آپ believe کرتے ہیں کہ وہ سچ ہے ٹھیک ہے جیسے پھر بھی لیکن اس کے لئے ہمارے پاس proof نہیں ہوتا دوستو اس کا مطلب ایسا سمجھے کہ ایسی کوئی بات جس پہ آپ کو پورا بھروسہ ہے یا آپ اس چیز میں believe کرتے لیکن اس کا کوئی fact نہیں دیکھا گیا ہے جیسے کہ کوئی بھوٹ کی بات ہو یا ایسی کوئی بات ہو a supposition that proved correct ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ایک supposition تھا جس کے بارے میں کوئی proved نہیں تھا لیکن وہ proved correct ہو گیا ٹھیک ہے supposition کا synonym ہوتا ہے hypothesis یا thesis ٹھیک ہے ثانی word pugnacious pugnacious showing readiness or desire to fight or argue ہر سمیہ لڑنے کے لئے تیار رہنے والا انسان کو pugnacious کہ سکتے ہیں یہ adjective کی طرح چیز کے بارے بڑائی بات آرہ ہے there there's one pugnacious member on the committee who won't agree to anything مذہب وہ لڑاکو سا بندہ ہے وہ agree نہیں کرے گا کسی بھی بات پہ synonym is agonistic mystic یا brawly antonym is pacific یا uncombative ٹھیک ہے تو ہم نے دوستو کون کون سے word دیکھے ایک پر ہم وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے لڑنے کے لئے تیار on the same page thinking on a similar way مطلب ki me and you are on the same page are we is kya ہم ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں سچ میں ٹھیک ہے in ڈچ مطلب in trouble مطلب ki مشکل کے علا تو میں ٹھیک ہے مشکل میں میں نے سنونیم آپ کمنٹ سیکشن میں کون سا کس سنونیم ہے پہلا word impertivable impertivable دوسرا bottle lack تیسرا frivolous دوستو یہ ہم revise کر رہے ہیں پچھلا lesson جو ہم پڑھ رہا تھا اس کے ہیں یہ related تو میں آپ سے request کروں گا کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اس کے answers لکھیں اور اس کا word of the day protrude to stick out his lower protrude slightly آج کے لئے کافی تا دوستو کمنٹ سیکشن میں پلیز سکور اپنا منشن کریں کہ آپ کے کتے words رہی ہو ہے and see you tomorrow دوستو